اب وہ پہلے نائی کے پاس گیا بھولا پانچ لاکھ روپے دوں گا شیو کرنے کے نائی بڑا خوش ہوا ہے پانچ لاکھ ملیں گے بھولا بس ایک شرط ہے اس نے بھولا مہاراج ہم کو نہیں چاہیے پانچ لاکھ اپنے باز رکھو اللہ جان سے پہرا کچھ ہے اس دنیا میں شیویں چاہیے لگایا مست شیو کری بھولا پانچ لاکھ وعدے کے مطابق سو ایک تڑی پار شوٹر دوبائی کا کنگ اپنے گاؤں آیا واپس بہت سالوں کے بعد وہ بڑا مشہور ڈان تھا اپنے گاؤں میں گھومنے کے بعد اس کو حجامت بنوانی تھی شیو کروانی تھی اب وہ پہلے نائی کے پاس گیا بھولا پانچ لاکھ روپے دوں گا شیو کرنے کے نائی بڑا خوش ہوا ہے پانچ لاکھ ملیں گے بھولا بس ایک شرط ہے کہ اگر سالے اس طرح لگ گیا گولی مار دوں گا اگر اس طرح اتنا سا بھی لگا تو ای ویل شیو ٹیو اس نے بھولا مہاراج دوسرے کے پاس گیا بھولا پانچ لاکھ روپے دوں گھولا بیٹھو 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 بھولا شرط ہے اگر اس طرح لگ گیا گولی مار کوئی پورے گاؤن میں اس کو بٹھائی نہیں کسی ایک ویسٹیج کا نیٹ ورکر تھا وہاں ایک ویسٹیج کا نیٹ ورکر تھا ویسٹیج کی نیٹ ورکر تھا سالہ گلی گلی ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ویسٹیج کا آدم ہی نہ ملے وہ بھٹے والا مل گیا ہم کو وہاں پہ تو اس کو پتہ چلا کہ کوئی پانچ لاکھ روپے میں ہاجامت بنوائے گا تو وہ خود ہی چلا گیا کہ مہاراج ہماری دکان پہ آئی ہے ہم بنا دیتے ہیں ویسٹیج کا ہمارے پاس تو شیونگ کریم بھی ہے تو اس نے بولا تیرے کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں اس نے بولا حجور سب پتہ ہے اس نے بولا تیرے کو پتہ نہیں ہے کہ شرپ کیا ہے پانچ لاکھ روپے دوں گا لیکن اگر اس طرح لگ گیا تو سالہ گولی مار اس نے بولا بیٹھو جی کوئی دکت ہی نہیں بٹھایا ویسٹیج کا شیونگ جیل لگایا مست شیونگ کری بولا پانچ لاکھ وادے کے مطابق دیکھو بیمان آدمی بھی اماندار ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو اس نے پانچ لاکھ روپے دیئے اس نے بولا سالہ تیرے کو ڈرن نہیں لگا اتنا کونفیڈنس بولا ڈرنا کیا تھا بولا اگر کٹ جاتا تو بولا کڑ جاتا تو اس طرح تو میری ہاتھ میں تھا اگر کٹ جاتا تو بولے اس طرح میری ہاتھ میں تھا بولا ہلکا سا کٹتا سالہ گردن اڑا دیتا میں آپ کی ہلکا سا کٹتا تھا مجھے گردن کاٹ دیتا ہے خود پارے وشواس کرنا اور کونفیڈنس ہونا چاہیے سو میں سو ٹکا اور سیل کے لوگوں سے زیادہ کونفیڈنس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا موسیقی